سندھ ہائی کوٹ کے احکامات کے حوالے سے جس میں واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ اے آوائی نیوز کو اس کی پرانی جو پوزیشن ہے اس پر دوبار سے بحال کیا جائے اور کیبل آپریٹرز کو بھی اس حوالے سے اب نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں اور ان کیس اگر اے آوائی نیوز کو بحال نہیں کیا جاتا جاتا تو چوبیس اگست کو چیمن پیمرہ کو بھی ذاتی حیثیت نے چوبیس اگست کو طلب کر لیا گیا اور اس پر کیونکہ فریق بنایا گیا ہے سی سی کیا گیا ہے جو کیبل آپریٹرز ہیں ان کو بھی تو ان کو بھی اب پھر چوبیس اگست کو بلالیا گیا ہے اور ان سے پوچھا گیا کہ بھائی کیوں نہیں ابھی تک بحال ہوا ہے عابد جو بیری صاحب جو کے وکیل ہیں اے آر وائی نیوز کے بیریسٹر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پیمرہ کے کردار ادا نہ کرنے سے اے آر وائی نیوز کو ناقابل تلافی نفصان ہو رہا ہے ساتھ ہی یہ کہا کہ بھائی پیمرہ جو ہے وہ فیکس نہ کیا جائے اس کو کیونکہ فیکس کے ذریعے وہ نوٹس ہو نہیں کر رہا تو بہتر ہے کہ ای میل کا رستہ اپنایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ پیمرہ اور حکومت کی جانب سے اب تک اے آر وائی نیوز کے خلاف کوئی بھی مواد بھی نہیں پیش کیا جا سکا سرکاری وقلہ نے جواب کے لیے محلت مانگ رہی یعنی کہ اس معاملے کو طول دینے کی کوشش ان کی جانب سے کی جاری ہے سندھ ہائی کورڈ نے اے آر وائی نیوز کے سیکیورٹی کلیرنس سرٹیکویٹ منصوب کرنے کے نوٹیفکیشن پر حکم امتنا میں آٹھ ستمبر تک توسیب ہی کر دی ہے برکل جی اور اے آر وائی نیوز کی بندش کے خلاف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ شہر شہر صحافی اور سیول سوسائٹی سرہا پیت جاجمی ہیں لہور ملتان سلبہ سرگودہ شکار پور جے کابات پر شاور ٹانگ شانگڑا اور دیر بالا سمین مختلف شہروں میں مظاہر ہو رہے ہیں اور عوام اپنا منپسند چینل دیکھنے سے محروم ہے اور عوام کا یہی مطالبہ ہے کہ فل فور یہ پابندی اے آر وائی سے ہٹائی جائے اے آر وائی کے پابندی اے آر وائی پر پابندی اے آر وائی اے آر وائی اے آر وائی اے آر وائی پابندی پی ایفیو جہ کے صحیح افضل بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے زیرہ بات کر لیتے ہیں اسلام علیکم افضل بٹ صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا یہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ہو کہہ رہا ہے بیسکلی کہ عدالت کے واضح احکامات بھی موجود ہیں ڈیریکشنز دے چکی ہے پیمبرہ کو بھی کیبل آپریٹرز کو بھی لیکن اس کے باوجود ابھی تک ای آروائی کی نشریات نہیں کھل سکی کس کو ذمہ دار اس کا قرار دیا جائے شکریہ مدیہا شفاق سب سے پہلے تو آپ سب کے ساتھ سالیڈیٹی ای آروائی کے جتنے ملازمی ہیں جن پر بے روزگاری کی تلوہ لٹک رہی ہے پورے پاکستان کا میڈیا ورکر پورے پاکستان کے جنرلسٹ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کا حوصہ بڑھانے کے لیے آپ کو تسلی دینے کے لیے اور آپ کو یہ خوف دینے کے لیے کہ انشاءاللہ ہماری جدو جاری ہے اور جلد ای آروائی کھلے گا اور جو کچھ ای آروائی کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے میری خواہش ہے کہ میں ناصرہ زبیری صاحب کی ایک نظم ہے بس ان لوگوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں جو ای آروائی کی آواز بند کرنا چاہ رہے ہیں جنہوں نے ایک ہفتے سے زائد ہو گیا ڈیلینگ ٹیکٹس کے ذریعے ای آروائی کو بند کر رکھا ہے انہیں یہ میں بتانا چاہوں گا آواز کو نہ مارو آواز کو نہ مارو آواز زندگی ہے سوچوں کے پر نہ کٹو سوچوں کے پر نہ کٹو پرواز زندگی ہے اور گانے دو دل کا نغمہ اور گانے دو دل کا نغمہ یہ ساہ زندگی ہے اور وہ لوگ جو ای آروائی کی بندش پہ خوش ہو رہے ہیں جو ہمارا ساتھ نہیں دے رہے انہیں یہ ناصرہ زبیری کا پیغام دوں گا آواز بچ گئی آواز بچ گئی تو ہم سب یہی رہیں گے خاموش رہ گئے تو زندہ نہیں رہیں گے تو یہ نظم میں ڈیڈیکیٹ کی ہے میں نے ای آروائی کے ورکر کے نام کیا آواز ہے اور ان کو پیغام دیا ہے جو آواز کو دبانا چاہ رہے ہیں کہ آواز دب گئی تو پھر کچھ نہیں ہی بچتا یہ دوسرے جو چینلز جو ہیں آج اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ای آروائی بند ہو جائے میں انہیں بھی یہ پیغام دیا ہے کہ آج ای آروائی کی باری ہے کل ان کی باری آ سکتے ہیں یہ تو بول کے ٹائم پر بھی ساری چیزیں دیکھ چکے ہیں اس طرح بھی آپ دیکھ لیں کہ کئی چینلز سے جو خوش ہو رہے تھے اس چیز پر کئی چینلز سے بڑے مطلب وہ بھی چیز پر فیس کیا تھا اور اس سے پہلے بھی ایسا کبھی نہیں ہوا چینلز سے پہلے ہوتا رہا ہے لیکن سمہا وہی بات یونٹی وہ لیکنی کرنی چاہیے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ سولیڈیریٹی شو کی اور آپ نے نانسا زبیری صاحب کی کلام تو شیئر کیا ابھی آپ یہ بتائیں گا کہ جس طریقے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ ہائی کو بار بار واضح کما دے رہی ہے کہ جو ای آروائی نیوز کی جو پوزیشن تھی اس کو اسی پوزیشن پر دوبارہ بحال کیا جائے لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ کیپٹوپ پریسٹر ہیں ان کے کانوں پر جھونگ رہی ہے ہم ابھی روز گھر جاتے ہیں ہم لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی گھر میں ای آروائی نیوز آ رہا ہے اور لوگوں کا یہی جواب ہے کہ نہیں ای آروائی نیوز کیا پہلے نمبروں پہ کیا ای آروائی نیوز مطلب سکسٹی سے آگے والے نمبروں پہ بھی نہیں مل رہا دیکھیں یہ بہت افسوسناک عمر ہے کہ پاکستان کا وہ ادارہ جو پاکستان کے ٹیکس پیر کے پیسوں سے چلتا ہے میں پیمرہ کی بات کر رہا ہوں جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ ٹی وی چینل کو جب لیسنس جاری ہو جاتا ہے تو اس کی نشریات عوام تک پہنچانا یہ اس کی قانونی آئینی اخلاقی ذمہ داری ہے اگر کوئی کیبل اپریٹر اب آوڈ دارلوج آ کے کسی چینل کو بھی روپتا ہے تو پیمرہ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس کیبل اپریٹر کا لیسنس موتل کر سکتا ہے اس کو جرمانہ کر سکتا ہے اس کے خلاف کاروئی کر سکتا ہے لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ چار مرتبہ سندھ ہائی کورٹ آنریبل ہائی کورٹ کے جائش صاحب مان یہ آرڈر کر چکے ہیں توہین عدالت کی کاروئی کا آغاز ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود پورے ملک میں کوئی ایک ایسا شہر نظر نہیں آتا کہ جہاں پیمرہ نے سندھ ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر احمد رحمد کے لیے کوئی عملی اقدامات اٹھائے ہو برحال یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا پہلے بھی پیمرہ اس طرح کی حرکات کرتا رہا ہے لیکن ہمیشہ پاکستان کی عدالتوں نے پاکستان کے عوام نے پاکستان کے باشعور لوگوں نے پریس فریڈم کے لیے ہمیشہ پی ایف جو کا ساتھ دیا ہے خواہ وہ ہم نے کسی ڈکٹیٹر کے خلاف سٹرگل کی ہو خواہ کسی الیکٹڈ باڈی کی الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف کی ہو خواہ کسی خوار کی بندش کے خلاف کی ہو خواہ کسی چینل کی بندش کے خلاف کی ہو تو بسیکلی میرا خیال یہ ہے کہ ابھی یہ پور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو ہیومر رائٹ ایکٹیویسٹ کو پاکستان کے وقلہ کو پی ایف جو کے ساتھ سکندہ سکندہ ملا کر ماضی طرح ایک تحریک کی طرح بڑھنا ہوگا جب ہمیشہ پریس فریڈم پر اٹیک ہوتا ہے تو پی ایف جو جو نے بڑی 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 تحریکیں چلائی ہیں اور جب ہم پریس فریڈم کی بات کرتے ہیں شفاق ستیسہ مدیہا یہ تھوڑا سا عام آدمی کو سمجھانے کی بات ہے کہ یہ کوئی ہم اپنا حق نہیں مانگ رہے ہوتے ہیں جب ای آر وائے کو بند کیا گیا ہے تو یہ ہم پریس فریڈم کی بات کرتے ہیں یہ پاکستان کے عام شہری کے لیے بات کرتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ آدم آپ نے جو بہتر گھنٹے کالٹیمیٹن دیا تو اس کا کیا بنا دیکھیں اس کے بعد ظاہر ہے عدالت کی طرف سے ایک ہاؤسلہ افزا کا فیصلہ آیا عدالت نے جب یہ آرڈر جاری کر دیا کہ آپ سترہ تریخ تک جو ہے وہ نشریات بحال کر دیں ہم نے پورے پاکستان سے میٹنگ کی اپنے ای آر وائے کے ساتھیوں کے ساتھ بھی یہاں اسلامباد میں بھی کراچی میں بھی میٹنگ کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں کوئی احتجاج کا شوق نہیں تھا اگر دارت نے ہمیں انصاف دے دیا ہے تو اب اب ہم احتجاج کی کال واپس لے لیتے ہیں لیکن سترہ تریخ کے بعد دوبارہ ہم نے دیکھا ہے کہ پیمرہ جو ہے اس کے کام پر جون تک نہیں دیں گی اور اسی طرح کیبل اپریٹر کو دیکھتے ہیں وہ سندھ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو کوئی بادری نہیں کرنے کے ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اور وہ سارے جو ہیں وہ اس ہائی کورٹ کے اس فیصلے کی روح میں جو ہیں وہ توہین عدالت کے مرتبے ہو سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم نے کل سے دوبارہ پاکستان بار سے جو جنرلسٹ بارڈیز ہیں پریس کلابز ہیں یونیلز ہیں سینئر جنرلسٹ ہیں ان کے ساتھ مل کر ہم نے دوبارہ مشابرت کا آغاز کیا ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ اب ہم اگلے ایک دو دن کے اندر اندر جو ہے وہ ایک فیصلہ کن جدوجہد کا آغاز کریں گے جس کے لیے پاکستان کی بکلا برادری پاکستان میں ہیومر رائٹس ایکٹو بس جو ہیں وہ ہماری اس جدوجہد میں شریک ہوں گے کیونکہ یہ جدوجہد ہے یہ عام شہری کے لیے ہے کہ جب آپ پاکستان کے ٹیکس پیر کا یہ حق ہے کہ اس کو علم ہونا چاہیے کہ اس کے ٹیکس سے چلنے والی حکومت کیسے کام کر رہے ہیں ظاہر ہے اس کی ٹیکس اس کی ٹیکس سے چلنے والے ادارے کیسے کام کر رہے ہیں جب عوام کا یہ حق چھینہ جاتا ہے کہ اس کو علم نہیں ہونا چاہیے تو پھر پی ایف جے پریس فریڈم کی مومنٹ شلو کرتی ہے اور اب ایک ہفتے سے پاکستان کے عوام سے یہ حق چھینہ جا چکا ہے اس سے بھی اس طلب لگانے کی کوشش نہیں کی جاری فریڈم ٹو نو پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ بھی جو رائٹ ٹو انفرمیشن جو ہمارا ہے فریڈم وہ بھی لوگوں کا اس کو سیدرائیف کیا جائے رہا ہے بہت شکریہ جی افضل بڑ ساہب ہمارے ساتھ تو موجود تھے اہم ترین خبریں اب ایک کلک کے دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوصوق ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر موسیقی